ناظرین آج ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو دینے والا ہوں جس کے لیے بہت سے لوگ پریشان ہیں کوئی آپ کو کہے گا کہ فلاں چیز پڑھ لو اتنی مرتبہ آپ کا کام ہو جائے گا کوئی کہے گا آپ یہ تعویز باندھ لو اپنی کمر کے نیچے آپ کا کام ہو جائے گا کوئی فلاں کام کوئی فلاں دے گا نہیں میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا اولاد کے لیے وہ لوگ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں اس کا علاج میں نہیں اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا اس کا وظیفہ میں نہیں بتا رہا آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے کہا ہاں اپنے گناہوں کی معفی طلب کرو اللہ سے اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گا تو اولاد اگر چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی معبود دوسرا اللہ سے اس کے لیے دعائیں کرو اللہ رب العالمین نے قرآن مجد نے بہت سی دعائیں ذکر کیے رب حبلی من الصالحین رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارثین یہ ایسی دعائیں ہیں جو اولاد کے لیے بندہ اللہ رب العالمین سے کر سکتا ہے تو ناظرین ادھر ادھر مدھ بھاگیے لوگ کہیں گے فلا جگے جاؤں فلا جگے جاؤں آپ کو اولاد ہو جائیں گی نہیں میں دو علاج آپ کو بتا رہا ہوں یہ کام آپ کر لو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالی آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا ایک اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے طرف کرو استغفار کرو زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور دوسرا اللہ رب العالمین سے اولاد کیلئے دعائیں کرو رب حبلی من الصالحین اس طرح کی جتنی دعائیں قرآن مجید میں ذکر ہیں اس کو یاد کرو اور اس کو اللہ رب العالمین سے مانگو انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور بھی ضرور دے گا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں بس ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی